سردی کا اختتام اور موسم بہار کا آغاز ہو رہا ہے اس موسم کے آتے ہی نئے پھول کھلنا اور اپنی بہار دکھانا شروع ہو جاتے ہیں کئی اقائد میں سے سورج کی واپسی ہے دوبارہ زندگی سے بھی تشبیح دی جاتی ہے جبکہ کئی ثقافتہ میں اس موسم سے نئے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے یہ موسم دراصل اس زندگی کو پھر سے بہار کرنے کا اشارہ ہوتا ہے جو سرک سردی میں ٹھٹر کا منظمین ہو چکی ہوتی ہے اس موسم میں خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شوق اور کھلے ہوئے رنگوں کے لباس پہنے اور ایک سے پڑھ کر نظر آئیں خواتین کی اس خواہش کو مندین نظر رکھتے ہیں تو اس آرٹیکل میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ یہ جشن ٹرینس کا چرچہ شروع ہو چکا ہے ٹائی انڈ ڈائی سے تیار کیے گئے ملبوسات بینر اقوامی ٹرینس کا حصہ ہی نہیں بلکہ روایتی مشہ کی انداز کا حصہ بھی ہے ٹائی انڈ ڈائی کروالیں اور شروع کمی سادھا رکھ لیں اپنا لباس ڈائی کروائیں تو بٹا سادھا رکھ لیں چیک پرنس چیک پرنس کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اس باہر میں یہ انداز اپنا کر باوکار لباس پہن کر آپ کی شخصیت سج جائے اس رنگ کو دنگوں کا سردار کہا جاتا ہے اسے پہن کر ہر عورت کی خوبصورتی دبنہ ہو جاتی ہے اس رنگ کی خوبی یہ ہے کہ اس کا فیشن ہر دور ہر موسم میں رہتا ہے میکس پرنٹ پرنٹیڈ ملبوسات ہمیشہ فیشن میں ان رہتے ہیں پھول اور ملبوسات میں میکس پرنٹ کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل رہی ہے نیون چمکتے دمتے اور نگاہوں کو خیرہ کرتے ہیں نیون کلرز ان دنوں ایک بار پھر فیشن میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں نیون کلرز کے خاصیت بھی یہی ہے کہ یہ زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں اس بہار نیون رنگ سے سجا کوئی ملبوس پہن کر محفل میں جائے یقینا آپ ہی مرکز نگاہ ہوں گی